اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے میں محمد امیر حمزہ اس ویڈیو میں بات کریں گے ڈائی اف انتران زہر جو کہ پولو کے دھام سے آتا ہے اس کے استعمال میں کن احتیاطوں کی ضرورت ہوتی ہے تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کونے والی مزید ویڈیوز بھی وقت پر ملتی رہیں تو کاش کر بھائیو اس وقت سفید مکی کا حملہ کافی شدید ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے کہ پاس کی فصل میں اس وقت سفید مکی کا پریشر بڑھتا ہوا دکھائی دیتا ہے اور ہر طرف آپ کو سفید مکی ہی سفید مکی نظر آ رہی ہے اس وقت اس کے انڈے اور بچوں کی بھی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اور فصل کالی ہونا شروع ہو چکی ہے اگر اس کا بروقت کنٹرول نہ کیا جائے تو فصل کا کافی زیادہ نقصان ہو سکتا ہے تو کاش کر بھائی اس وقت فصل کو بچانے کے لیے مختلف زہروں کا استعمال بھی کر رہے ہیں میکمہ ذرات نے بھی مختلف سفارشات کر رکھی ہیں کہ ان کے استعمال سے سفید مکی کا بروقت کنٹرول کیا جا سکتا ہے تو ان سفارشات پر عمل کرتے ہوئے کسان بھائی کوشش کر رہے ہیں کہ سفید مکی کا بروقت کنٹرول کر لیا جائے انہی سفارشات میں ایک زہر ڈائیو فینٹوران بھی ہے جو کہ سنجنٹا کا پروڈکٹ پولو کے نام سے آتا ہے یہ ایک بڑا مشہور برینڈ ہے یہاں پر میں پولو کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ اس کو زیادہ تر کسان بھائی جانتے ہیں تو جو پولو والا زہر ہے یہ مختلف کمپنیاں مختلف ناموں سے بھی بیچ رہی ہیں تو جہاں بھی ڈائیو فینٹوران کا ذکر آجائے جو ڈائیو فینٹوران آپ نے استعمال کرنی ہو تو اس میں استعمال میں آپ نے کافی احتیاط برتنی ہے جب آپ ڈائیو فینٹوران کا استعمال کریں گے تو پھر آپ نے پہلی احتیاط تو یہ کرنی ہے کہ جب بھی ڈائیو فینٹوران استعمال کریں تو اس کو ڈائیو فینٹوران سپریے والی ٹینکی میں نہ ڈالیں اس کو استعمال کرنے کے لیے پہلے ایک برتن میں زہر ڈال کر اس کو ذرا پتلا کرنے اس کے بعد اس کو ٹینکی میں شامل کر کے مکس کرنے اور اچھی طرح سے ہلا کر سپریے کرنے اور دوسری احتیاط جو آپ نے کرنی ہے کہ اگر آپ نے ڈائیفنٹران کے ساتھ کوئی اور زہر شامل کرنا ہے تو پھر آپ دونوں کو ایک ساتھ ٹینکی میں مت ڈالیں اگر آپ نے ٹینکی میں ان کو ڈالنا ہے تو اس سے پہلے دو الگ برتنوں میں دونوں زہروں کو تھوڑے سی پانی کی مقدار میں شامل کر کے پتلا کر لیں اس کے بعد ٹینکی کو پانی سے بھر کر اس کے اندر زہر شامل کر لیں اور پھر اس کو ہلا کر آپ سپریے کر سکتے ہیں تیسرے نمبر پہ جو احتیاط کرنی ہے کہ جب گرمی بہت زیادہ ہو تو آپ نے ڈائیفنٹران کے استعمال سے اجتناب کرنا ہے کیونکہ جو ڈائیفنٹران ہے یہ تھوڑا سخت زہر ہے یہ زیادہ گرمی میں فصل پر سٹریس زیادہ دیتا ہے تو اگر گرمی کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہو تو کوشش کریں کہ اس کا استعمال نہ کریں اور اگر موسم ٹھیک ہو تو پھر آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں چوتھے نمبر پہ جو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کہ جب آپ نے ڈائیفنٹران کا استعمال کرنا ہے یا جو آپ نے پولو والے زہر کا استعمال کرنا ہے تو پھر آپ کی فصل میں تر وطر کی حالت ہونا چاہیے اگر تر وطر موجود نہیں ہے تو کوشش کریں کہ ڈائیفنٹران کا استعمال نہ کریں کیونکہ یہ آپ کی فصل پر بہت زیادہ سٹریس دے سکتا ہے فصل سخت ہو جائے گی فصل رک سکتی ہے تو اگر آپ کو بہت مجبوری ہے کہ آپ نے اس کا استعمال کرنا ہی ہے تو پھر آپ اس کا سپری کرنے کے فوراں بعد پانی لگا دیں تاکہ فصل پر اس کا سٹریس بھی کم آئے اور اس کے اثرات بھی زیادہ اچھے ملیں اور جو پانچویں نمبر پر احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ کی فصل پر درست جوسنے والے کیونکہ حملہ بہت زیادہ شدید ہے تو آپ نے یہ چیک کر لینا ہے کہ اگر زیادہ حملے کی وجہ سے فصل پہلے ہی سٹریس میں ہے تو پھر آپ ڈائیفنٹران کا استعمال نہ کریں پولو کے استعمال کی وجہ سے اگر فصل پہلے سے سٹریس میں ہوگی تو وہ مزید سٹریس میں آ جائے گی جس سے کہ فصل بلکل رک جائے گی اور فصل نیا پھل بھی نہیں لے گی اور وہ جلدی ہی ٹرمینیشن کی طرف چلی جائے گی تو آپ نے اس لیے ان احتیاطوں کا خاص خیال رکھنا ہے تاکہ اس زہر کے استعمال کا آپ کو صرف فائدہ ہو لقصان کوئی نہ ہو تو امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو آنے والی مزید ویڈیوز بھی وقت پر ملتی رہیں شکریہ